اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہ اے نبی کے گھر والو اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے اندر سے ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے مٹا دے اور تمہیں مکمل طور سے صاف سترا اور پاک کر دے ایسے ہی اللہ رب العالمین نے سورة الاحزاب کی ایک آیت کے اندر بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے نزدیک مومنوں کی جان سے زیادہ قیمتی ہیں اور زیادہ مقام و مرتبہ ہے ان کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں اس سے اونچہ مقام کیا ہو سکتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے آپ کی اپنی بیویوں کو اللہ نے مسلمانوں کی مائیں قرار دیا ہے اسی لیے انہیں امہات المؤمنین کہا جاتا ہے اہل بیت کا مقام و مرتبہ کیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کنانا کا انتخاب کیا اور کنانا سے قریش کا قریش سے بنو حاشم کا اور بنو حاشم سے اللہ رب العالمین نے میرا انتخاب کیا اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ہے اس کا اسی حساب سے مقام و مرتبہ بڑھ جاتا ہے ایسے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور حدیث ہے اہل بیت کے مقام و مرتبے کے حوالے سے آپ نے فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر قسم کا تعلق ہر قسم کی رشتہ داری ہر قسم کا رابطہ یہ سب ختم ہو جائے گا سوائے میرے رشتے کے سوائے میرے تعلق کے سوائے میرے رابطے کے ایسے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کا مقام و مرتبہ ایک حدیث کے اندر بیان کرتے ہوئے فرمایا انہا دہی صادقہ انما ہی اوساخ الناس کی یہ صدقہ جو ہے یہ لوگوں کا میل کچیل ہے وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدْ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدْ اور یہ صدقہ نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے حلال ہے اور نہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے لئے یہ مقام و مرتبے کی بلندی ہے اور یہ فضائل ہیں یہ مناقب ہیں ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر بیان کیا جو سلسلت الاحادیث صحیحہ کے اندر دوہزار چار سو اٹھاسی نمبر کی حدیث ہے وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِ لَا يُبْغِضُنَا أَهْلَ الْبَيْتِ رَجُلٌ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْنَّارِ ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جو شخص ہم اہلِ بیعت سے بغض رکھے نفرت کرے ناپسند کرے تو اللہ رب العالمین اسے جہنم کے اندر داخل کر دے گا یہ قرآن اور حدیث کے حوالوں سے آپ نے اہلِ بیعت کا مقام و مرتبہ ان کی فضیلت ان کے مناقب کو سماعت کیا آئیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زبانی سنتے ہیں کہ اہلِ بیعت کا مقام و مرتبہ کیا ہے یاد رہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم انسان ہیں کہ انبیاء کے بعد جن کا مقام و مرتبہ سب سے اعلا سب سے عرفہ سب سے اوچہ انبیاء کے بعد جن کی شخصیت سب سے زیادہ محترم انبیاء کے بعد جن کی شخصیت سب سے زیادہ معزز انبیاء کے بعد جن کی سب سے زیادہ فضیلتیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اہلِ بیعت کے حوالے سے بیان کرتے ہیں والذی نفسی بیدی لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب علی من قرابتی اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتدار میرے نزدیک میرے اپنے رشتداروں سے زیادہ محبوب ہیں سبحان اللہ ایسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل دیکھئے ان کے زمانے میں جب وہ خلیفہ تھے امیر المؤمنین تھے خلافت ان کی چل رہی تھی ان کے زمانے میں جب قہد صالح ہوتی تھی تو وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی دعا کا وسیلہ لیتے تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے دعا کروایا کرتے تھے ایسے ہی کبھی اگر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ راستے میں چلتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہو جاتی یا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہو جاتی یا ان کے پاس سے گزرتے تھے تو یہ حضرت عمر ہیں یہ حضرت عثمان ہیں یہ اپنی سواری سے اتر جایا کرتے تھے اور جب تک حضرت عباس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جب تک دور نہ چلے جاتے یہ دونوں اپنی سواری پر سوار نہیں ہوتے تھے یہ کیفیت تھی صحابہ کے یہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کی عزت احترام اور توقیر کی ایسے ہی تابعین میں سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے حوالے سے یہ بات نقل کی جاتی ہے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک بیٹی تھی جن کا نام فاطمہ تھا فاطمہ رحمہ اللہ فاطمہ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور علی رضی اللہ عنہ کی بیوی ہیں لیکن ایک فاطمہ وہ ہیں جو علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی بھی ہیں اور تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے ان کو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے مخاطب کر کے فرمایا تھا اے علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی اللہ کی قسم اس روح زمین پر کوئی خاندان تم سے بڑھ کر مجھے پیارا نہیں ہے بلکہ تم مجھے میرے اپنے خاندان سے بھی بڑھ کر کے محبوب ہو یہ ہے مقام و مرتبہ اہل بیت کا ایسے ہی کئی ایک اور حادیث ہیں جن کے اندر اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ جہاں ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں وہی پر کیا کہتے ہیں اللہم صلی علیہ محمد و علیہ آل محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی درود و سلام نبی کے گھر والوں پر بھی درود و سلام اللہم بارک علیہ محمد و علیہ آل محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی برکت کی دعا اور نبی کے گھر والوں کے لئے بھی برکت کی دعا سبحان اللہ اس سے بڑھ کر کے مقام و مرتبہ کیا ہوگا کسی کا یہ اہل بیت کا مقام و مرتبہ ان کے فضائل ان کے مناقب قرآن احادیث صحابہ کے عمل اور تابعین میں سے بعض کے آثار سے آپ کے سامنے مقام و مرتبہ ذکر کیا گیا ہمیں چاہیے کہ ہم اہل بیعت سے محبت کریں ان کی فضیلتوں کو سمجھیں ان کے مقام و مرتبے کا اعتراف کریں اور جو بھی اہل بیعت میں سے ہیں تمام لوگوں کی عزت کریں تمام لوگوں کو وہی احترام دے جس احترام کے وہ مستحق ہیں یہ نہیں کشیوں کی طرح روافز کی طرح صرف چار کو اہل بیعت میں سے پکڑ لیا فاطمہ علی حسن حسین رضی اللہ عنہ مجمعین ان چار کو پکڑ لیا باقی سارے اہل بیعت کے افراد کو چھوڑ دیا سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں سے جو لوگ مسلمان ہوئے ان کو چھوڑ دیا ایسا رویہ اختیار نہیں کرنا ہے یہ دو رنگی ہے یہ اپنے مطلب کی بات نکالنا ہے مزید انشاءاللہ اگلی ملاقات میں ہم اہل بیعت کے حقوق وغیرہ کا بھی تذکرہ آپ کے سامنے کریں گے اللہ رب العزت ہم سبھی کو اہل بیعت کا مقام و مرتبہ سمجھنے ان کے فضائل و مناقب کو سمجھنے اور اس کا احتراف کرنے اور ان کی عزت و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصور کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن موسیقی